بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے ویڈن ویڈیو امید کرتے ہیں ہم سب خریص سے ہوں گے تو آگے ہم بجی پھر واپس بہت دنوں کے بعد بہت ہی زیادہ بجی رہنے کے بعد تو ایک بہت ہی مزیدار تیسٹ فلی مٹن سوپ کی ریسپی لے گئے آپ کے پاس آگئے ہیں سردیاں ایدر تو بہت سردی پڑ رہی ہے اتنی تو بہت سال پہلے ہمارے شہر میں اتنی سردی ہوئی تھی دگری بن 3 سے 4 سال پہلے اور اس سال تو سٹارٹنگ میں بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے آج ہم نے بنایا ہے جی بھٹن سوپ کو تیسٹ فلی بہتی سپائسی سا بہت زیادہ سپائسی نہیں لیکن سپائسی ہے تو اس کو اتنا تیسٹ فلی کیسے بناتا ہے کیسے بنانا ہے چلتے ہیں سیمپل ہے آسان ہے آپ کے ساتھ کرتے ہیں ریسپی شیئر تو کر لیتے ہیں جی سٹارٹ پین لے لیا ہے پین میں ہم نے تھوڑا سا درک اور لیسن مکس ہے ایک چمچ ہم نے اس میں کر لیا تھا جتون کا آئل آئٹ بس ایک چمچ سے بھی تھوڑا سا کم ہی ہوگا اتنا ہی بہت ہے اس میں بہت زیادہ آئل بھی نہیں ڈالنا ہے آپ جو بھی کوکنگ آئل بھی اگر یوز کریں تو تھوڑا سا ڈالیں یہ میرے پاس مٹن بھی بہت تھوڑا سا ہے دو پیس میں نے رکھے ہوئے تھے نکال کی کافی دنوں کے بہت دنوں کے پہلے لے کے رکھے ہوئے تھے تو آج میں نے سوچا اس کا ہی بنا لیتے ہیں اچھا اصل میں میں نے نہ بنانا تو کوئل کا سا لکھ کرنا کوئل کی پھر کسی دن آج مٹنی آتے لگا تھا تو جیسے ہم نے ادرک اور لیسن کو تھوڑا سا شوتے کر لیا اور ساتھ ہی ہم نے مٹن آئٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس چو چار سے پانچ لیسن کی کلیاں تھیں اور تھوڑا سا ادرک تھا اسی کو بھی ہم نے آئل میں تھوڑا سا ڈال کے مٹن کے ساتھ ہی تھوڑا سا کر لینا مکس ایک سے دو منٹ کے لیے اس میں پیاز بیبل بھی یوزنی کرنا ہے یہ بھینا پیاز کے بورٹ ہی تیسٹ پھولی پیاز کا پھر ایک تیسٹ اپنا ہوتا ہے تو وہ سوپ میں پیاز کا کیا گاں چلیں بنتا ہے وہ بھی ریسپ ٹھیک ہے ہم بھی کبھی کبھی بناتے تھے وہ والی ریسپی ابھی جب کوئل کا بنائیں گے تو اس میں پیاز ضرور ڈالیں گے اور پانی ہم نے گا لیا چار سے پانچ گلاس سے اس میں آئٹ کر لیا پانی پانی کو ہم نے اتنا خوش کر لینا ہے کہ اس میں دو سے ڈائی گلاس ہی ایک تماثر کیا ہے چار سے پانچ گلاس ہم نے گا لیا سبز مرچیں آئٹ ایک تیسپون بڑھ کر لیا ہلدی اس میں کام یا زیادہ کار سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو کلر آنا ہے ہلدی سیاں اور ایک تیسپون ہم نے گا لیا اس میں نمک آئٹ اور ساتھ ہی کریں گے تھوٹا سے کھڑے مسالے آئٹ آدھا تیسپون ہم نے گا لیا سابت دنیا آدھا تیسپون ہی کریں گے سابت چیر آئٹ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم کریں گے دارشیرن کا آئیٹ ایک بڑے والی علاچی آئیٹ کریں گے تین سے چار ہم کریں گے چھوٹی علاچی آئیٹ اور تین سے چار ہم کریں گے لونگ آئیٹ اور بس اس میں اتنی چیزیں ڈالنی ہے اس سے زیادہ ہم نے بلکل بھی ڈالنی نہ تو اس ریسپی میں آپ کو مٹن کی سمیل آئے گی نہ کچھ اور یہ پیارا سا ایک سوپ بنے گا جس میں کوئی آپ کو سمیل نہیں ہے کہ صرف آپ انجائے کریں گے ہم مٹن پی رہے ہیں کھانی دیں پھینے ہیں اپنے چمچ کے ساتھ اچھا کہ جو بھی مطلب آپ نے مزے کے ساتھ چمچ کی جو آوازیں آتی ہیں اب میں نے وہ آوازیں نہیں بتا لی تو کر دیا تھا ہم نے کور اس کو ایک گھنٹے کے لیے اس کو انلیمٹیٹ کے لیے آپ نے کک کرنا ہے مطلب کے ایک سے ڈیٹی گھنٹا ہم نے بلکل لو فلیم پر پکا لیا تھا اور لو فلیم پر پکانے کے بعد آپ کے سامنے ہے یہ کچھ اس طرح کا مل جائے گا ہمیں بن کے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے بیچ میں اور پھر ہم اس کو کر لیں گے چھان لیں گے اس کو جو ہم نے کھڑے مسالے جو بھی چیزیں ڈالی تھی وہ الگ کر لیں گے اور گول لے لیا ہے اوپر ہم نے رکھ لیا ہے چھنا اس میں ہم کر لیں گے اس کو الگ ساری چیزیں چھان لیں گے مطلب کے اس کو چھاننا ہے جو سوپ میں کوئی چیز نہیں رہنے چاہیے صرف اور صرف سوپ ہونا چاہیے آپ کے پاس جیسے کہ ہمارے پاس ہے اور اگردہ ہم نے انڈا الگ سے عبال کر کے رکھ لیں آپ چاہیں تو ڈال لیں ورنہ آپ کی مرضی ہے لیکن انڈا ضرور ڈال لیں مطلب کے ایک پیارا سا تیسٹ مل جاتا انڈے کا ایک الگ تیسٹ ہوتا سوپ کے ساتھ اچھا چکن میں تو آئٹ کرتے ہیں انڈا تقریبا چکن میں انڈا آئٹ نہ کریں تو پھر تو مزی گئی نہیں ہے لیکن اس میں کم ہی کرتے ہیں لیکن میں نے کیا اور بہت ٹیسٹ بہت ٹیسٹ فلی بڑا ہی مزیدار سا آپ کو ایک ٹیسٹ ملے گا جب انڈا ڈال کے چمل کے ساتھ گماغوں کے کھائیں گا نا تو پھر تو واہ 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 ہو جانے گا تو دیکھ لیں ہم نے اس کو چھان لیا پھر مطلب کے جو دو پیس تھے ہمارے پاس وہ ہم نے دوبارہ بول میں آئٹ کر لیا چاہے تو اس میں کریں لیکن ہم ایچوں نے چاہے تو زیادہ کر لیا لیکنensing ملے کifier ملے پاس چھوڑے پاس لیا بعد کشتا کریں ملے کو ابقی چمل کریں کردیں کہ صور اللہ پانچا کو اس میں ہو گئی ساتھ چھانے کریں صورتی کی میٹھی پس سال کر آپ motivo جانری دلی ہیں اور我就 کرتا ہے تو آپ کو جیسے گھلے میں جاگے کوئی چیز لگتی ہے تو جب آپ اینڈ میں ڈالیں گے تو یہ تھوڑی سی سپائسی لگے گی لیکن آپ کو گھلے ہو کچھ چیز تچ نہیں کرے گی اس لئے ہم نے پہلے نہیں ایڈ کی اب ایڈ کی ہیں آپ چاہیں تو پہلے بھی ایڈ کر لیں یہ آپ کی مزی ہے تھوڑا تھا تھوڑا تھا نہیں آدھا اندہ ہم نے اس میں رکھ لیا ہے اور کالیتے ہیں اس کو چیک اس کا نمک دیکھ لیتے ہیں اس کا بلکل پر فیکٹا میں نے ویسے یہ دکھانے کے لئے آپ کو بتا رہا میں نے پہلے چاہ کر لیا تھا تو جی کمپلیٹ ہے فینل ہے یہ ہمارا دوست ہے تین چار دن ہو گئے ہیں یہ بچارہ گر گیا تھا اس کا بازو ٹوٹ کر اس کے لئے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے اور ساتھ میں یہ میرا چھوٹا والا ازہر بٹ صاحب ہے ازہر بٹ صاحب کی پک میں نے ویسے ہی ساتھ لگا لیا ہے تاکہ جو میرے دوست ہیں اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ نگے پہلے